السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میں رہاں رہاں تھا رہے کے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہیں کروڑھا درود آقا ایدو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ولوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے بہت ساری فرسٹ ہینڈ انفرمیشن لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس میں آپ کو ایکسلوسف نیوز سننے کو ملیں گے اور بہت ساری ایسے سوالات جو اس وقت ایک عام پاکستانی کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں ان سوالات کا جواب بھی مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اس ولوک کے اندر مل جائے گا گزشتہ روز پنڈی میں ایک بڑی شخصیت سے اہم ملاقات کا اتفاق ہوا اس ملاقات میں جو سوالات ہمارے ذہن میں تھے بطور جرنلس جو میں سوچ رہا تھا ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی آپ ایسے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا حکومت کے آخری دن چل رہے ہیں کیا کوئی قومی حکومت کا پلان ہے اور کیا قومی حکومت کے لیے کوئی وزیراعظم کے ناموں پر بحث ہو رہی ہے وزیراعظم کے نام بھی فلوٹ کیے جا رہے ہیں اور پھر عمران خان سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے یہ عمران خان سے مذاکرات کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور وہ کوششیں کہا تک پہنچی پھر ایک سوال جو بڑا critical question ہے وہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ستمبر آ رہا ہے آج یکم ستمبر ہے اور ستمبر میں ایک بڑی retirement بھی ہونے جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد اکتوبر آئے گا اور اکتوبر کے اندر ایک اور retirement plan ہے اور ظاہر ہے اس retirement کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ Chief Justice of Pakistan Justice قاضی فائزیسہ کٹینور وہ کمل ہو رہا ہے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا میں نے کہا کہ کیا establishment کے اندر اس وقت کوئی pressure ہے جو عمران خان سے deal کی جا رہی ہے یہ عمران خان سے مذاکرات ہو رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے establishment کے اندر بھی جتنی بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے جتنی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں خاص طور پر جنرل فائز حمید کی گرفتاری کے بعد تو کیا اس کا کوئی backlash آ رہا ہے کیا اندر ہی کوئی لوگ اس پر reservations کا اظہار کر رہے ہیں اور کیا وہ chain of command جو ہے chief of the army staff جو ہے لاسل منیر کی وہ کوئی weak پڑھ رہی ہے یا ان کے اوپر کوئی pressure بڑھ رہا ہے فوج کے اپنے اندر concern quarter سے کہ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی اس لیے فوج کو جلدی میں اور کیا اندر والے یہ pressure ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو mainstream politics کے اندر واپس stream line کیا جائے ان کو واپس لے کے آیا جائے یہ جو ہو رہا ہے وہ justified نہیں اس طرح کے بہت سارے سوالات ہم نے ان سے جب کیے تو انہوں نے ایک جواب جو ایک جملہ کہا وہ میرے لیے خاصا باعث تاجب تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جل فیض حمید کی گرفتاری یہ آپ لوگوں کے لیے شاید کلائمکس ہو یہ جو concern quarter سے ان کے لیے کوئی کلائمکس نہیں ہے یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ بڑی normal سی بات ہے آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت غیر معمولی کوئی بات ہو گئی ہے اور فوج کے former spy master کو یہ سابق بی جی آئی ایس آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سب کچھ تہو بالا ہو جائے گا تحس تحس ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت normal situation ہے میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ یہ سب normal کیسے ہے پورے ملک کے اندر ایک بھوچال مچا ہے گرفتاری سے لے کے اب تک صرف اس کی implications پر بات ہو رہی ہے ہمارا mainstream جو میڈیا ہے وہ بھی اسی پر بات کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اس سے زیادہ بڑی چیزیں ہو چکی ہیں اس سے بھی بڑی چیزیں ہوئی ہیں آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا جی وہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ 12 مئی کو آئی ایس پی آر نے پاک فوج کے شعبہ تعلق آتے آما نے ایک پریس لیز ایشو کی تھی اور اس پریس لیز کے اندر کچھ لوگوں کو تبدیل کیا گیا تھا اور کچھ کو پوسٹنگ دی گئی تھی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی تھی میں نے ذرا تھوڑا سا غور کرنا شروع کیا کہ اصل میں یہ کونسی پریس لیز کی اور کونسی ٹرانسفر پوسٹنگز کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا اچھا میں اس طرف آتا ہوں آپ کو ڈیٹیلز دیتا ہوا کیا تھا لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 9th of May کے بعد بھی کچھ ہوا تھا کہ جی وہ کیا ہوا تھا انہوں نے کہا جی کور کمانڈر لاہور لیفٹنی جنرل سلمان فیاض غنی صاحب کہاں گئے 3 star جنرل تھا اس کو سیک کیا گیا اس کے اگیسٹ ایکشن ہوا آپ کو لگ رہا ہے کہ former DGISI یعنی لیفٹنی جنرل اٹائیڈ کی گرفتاری جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے کیا اس سے بڑی چیز تھی کہ ایک سٹنگ لیفٹنی جنرل کو جو کور کمانڈر لاہور تھا اس کا کورٹ مارشل شروع ہو گیا کیا اس سے زیادہ بڑی چیز ہے میں نے کہا جی اس لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے کہ ایک سٹنگ لیفٹنی جنرل 3 star رینک کی آفیسر کو سیک کر دیا گیا انہوں نے کہا ٹھیک اب آپ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بارہ مئے کو جو آئیس پی آر کی پریس ریلیس تھی اس میں ہوا کچھ ہی ہو تھا کہ ایک اور لیفٹنی جنرل تھے اور ان لیفٹنی جنرل کا نام تھا ایون بلال صفدر میں نے کہا جی بلکل انہوں نے کہا جی وہ کور کمانڈر منگلہ تھے کور کمانڈر منگلہ مشرف صاحب بھی کبھی کور کمانڈر منگلہ رہے تھے کہتے کور کمانڈر منگلہ کو یعنی خبر تو یہ آئی تھی نا کہ انہوں نے کبل از وقت ریٹائیمنٹ لے لی ہے لیکن وہ ایک option دیا گیا تھا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جان خلاصی تھی کہ آپ کو ایک safe exit دے رہے ہیں آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے یہ exit ہے آپ کے پاس retain رہنا موجود رہنا یہ ایسی کوئی possibility ایسا option موجود ہی نہیں اور پھر وہ کبل از وقت ریٹائیمنٹ لے کے گھر چلے گئے تھے اور ایمن بلال صفدر صاحب next army chief کے لیے بھی بڑے ہی مضبوط امیدوار تھے بڑے مضبوط candidate تھے اور وہ گھر چلے گئے تھے اس وقت کیا ہوا تھا کہتے ہیں آپ کو تو پتے نہیں کیا پکڑا گیا کیا substantial evidences تھے جس کی بنیاد پر کوئی گھر جانا پڑا لیکن اس سے بھی ایک بڑی چیز ہوئی اچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ ایک اور بندے کو ایک اور جنرل کو پاک فوج کے core commander منگلا لگایا گیا کہتے کون ہے core commander منگلا تو مجھے یاد ہے کہ ہاں جی leftner جنرل جو نومان ذکریہ ہیں ان کو core commander منگلا لگایا گیا اس کے ساتھ ساتھ major جنرل ایمر شریف چودری جو DJI SPR ہیں ان کو پرموٹ کیا گیا leftner جنرل 3 star جنرل کے رینک پہ ان کو leftner جنرل لگایا گیا اس کے ساتھ major جنرل عمر مخاری جو ہیں ان کو leftner جنرل حسن عزر حیات جو core commander 11th core تھے core commander پشاور ان کی جگہ core commander پشاور لگایا گیا ساتھ ہی major جنرل انائیت حسین جو ہیں ان کو leftner جنرل کے رینک پر پرموٹ کیا گیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو نومان ذکریہ صاحب ہیں یہ بھی next army chief کے لیے بڑے مضبوط امیدوار ہیں لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ next army chief نہیں ہوتے تو یہ chairman joint chiefs of staff committee بھی لگ سکتے ہیں یعنی اگر ابھی جو sitting chief of the army staff ہیں جل آسم منیر ان کو extension مل جاتی ہے تو نومان ذکریہ صاحب پھر بھی chairman joint chiefs of staff committee لگنے کے لیے بڑے ہی مضبوط candidate ہوں گے تو آپ بات کر رہے ہیں کہ دی جی آئیس آئے اب ذرا straight forward بات کرتے ہیں نہ کھل کے کہ ڈی جی آئیس آئے جنرل لدی منجم تبدیل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کیا جنرل آسم منیر کی جو command ہے وہ week پڑ جائے گی آپ ایسا سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو منظر نامہ میں نے آپ کو بتایا ہے جب سے core commander لہال سلمان فجاز گھنی تبدیل ہوئے اس کے بعد بہت سری transfer postings ہوئی پھر core commander پشاور چین ہوئے حالی میں پھر core commander منگلہ کی جو قبل از وقت retirement ہے یہ ایک بہت بڑی development تھی اس کے بعد نومان ذکریہ صاحب کو مہا لگایا گیا یہ سب جو field set ہے یہ field set سب chief of the army staff جنرل آسم منیر نے کی ہے اور جنرل آسم منیر صاحب اب اس stage پہ آن پہنچے ہیں کہ انہوں نے جو field set کی ہے یہ جو field position موجود ہے یہ ان کے اپنے بہت ہی قریبی لوگ ہیں یعنی I mean فوج کے اندر وہ لوگ ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ suitable appropriate لوگ ہیں ان کو یہ field postings دی گئی ہیں اور اب جب ڈی جی آئی سائی جنرل عدیم انجم کی retirement ہو رہی ہے likely تو ان کی جگہ پر بھی جو officer آئے گا وہ اس کا بھی مندوبست ہو چکا ہے یعنی next ڈی جی آئی سائی کون ہوگا پھر next جو ڈی جی سی ہے وہ کون ہو پھر major general فیصل اسیر کو کیا یہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تیہ ہو چکی ہیں اور بائی سے تاجم اور بائی سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس حوالے سے concerned quarters کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی دس سالہ پلان کی بات بھی ہو رہی ہے یعنی اتنے تگڑے معاملات ہر جگہ پر تبدیل ہو چکے ہوئے change ہو چکے ہیں کہ establishment is now is full control اب یہ وہ کہہ رہے ہیں اور وہ سمجھا بھی رہے ہیں کہ کیوں ہیں اگر extension ہوتی ہے تو کیا بل کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے لیے already بندوبست ہو گیا field position سیٹ ہو گئی ہے کہ جہاں پر کوئی معاملہ ہی نہیں ہے پھر ہم نے حال ہی میں شاید خاکان عباسی صاحب جو former prime minister ان کا ایک interview بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو extension کا قانون ہے نا یہ آپ دوبارہ پڑھنا پڑے گا یہ 64 سال کی عمر تک extension multiple extensions کی بات ہے کوئی ایک extension کی بات نہیں ہے multiple extensions کی بات ہے اور 64 سال کی عمر جب تک نہیں ہوتی تب تک آپ extensions لے سکتے ہیں اور اگر current chief of the army staff کی case میں دیکھا جائے وہ تو شاید 9 سے 12 سال تک chief of the army staff رہ سکتے ہیں اچھا اب یہ تو ہے establishment کی حد تک status کو برقرار رہنے والا معاملہ انہوں نے کہا جی حکومت کی حد تک کیا ہوگا انہوں نے کہا جی حکومت تو پھر وہی ہوگی ظاہر ہے جو concern quarters جائیں گے اور حکومت کو بھی بڑے اچھی طریقے سے پتا ہے اور اس کے لیے یہ سب لوگ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ دون اور مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ بات بابر کرا دی گئی ہے جس کے بعد مولانا فضل الرحمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے یہ جو جو خبر فلوٹ کر رہی ہے دو سینیٹر اگر حکومت دے دیتی ہے ان کو اور اگر کے پی کی گورنشپ بھی مل سکتی ہے تو سب ہسی خوشی رہنے لگیں گے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے گا یا کوئی احتجاج کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بات ہے یہ چیزیں بھی سب حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں میں نے کہا جی ججز کا کیا کریں گے آپ ججز کا کیا ہوگا یہ آٹھ فروری کی بات ہو رہی ہے اور یہ سب انہوں نے کہا جی یہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس کے اندر اس کا حل آپ تسلیل رکھیں وہ بھی آ رہا ہے لیکن اسلاباد ہائی کورٹ کے ججز کا کیا کریں گے اسلاباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیے روٹیشن پالیسی آ رہی ہے وہ لوگ جو آپ کو ایک ہی جگہ پر کام کرتے ملتے تھے اب مختلف جگہ پر ان کو پوسٹ کیا وہاں بھیجا جائے گا روٹیشن کی بیسز کے اوپر جسٹس تارک میں مو جنگیری بھی جائیں گے جسٹس بابر ستار بھی جائیں گے اور دیگر جو اسلاباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ بھی روٹیٹ ہوں گے اب آپ میری بات کو سمجھ رہے گے کیا ہونے جا رہا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ستمبر ستمگر ہونے جا رہا ہے اور آج سے ستمبر شروع ہو گیا ہے یکم ستمبر سے اور آنے والے دنوں میں آپ کو بہت ساری چینجز کوکلی اسی مہینے کے اندر اندر بہت ساری چینجز دیکھنے کو ملیں گی اور حکومت ابھی چلمن سے لگی بیٹھی ہے یہ جو خفیہ پلان ہے اس کو اب اگزیکیوٹ کرنے کا وقت آگیا اور رواہ ہفتے ہی آپ کو نظر آ جائے گا کہ پارلیمان کے فلو سے کیا کچھ آپ کو دیکھنے کا اور بہت سے لوگ سٹینڈ بائیں ہیں سٹینڈ بائیں ہیں جن کو روکا ہوا ہے اور اسلام آباد کے اندر موجود ہے آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بد بھولے گا چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے رہا ہاتھ دارک کو اجازت دیجے اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم